مزد حضرین ایک دو اللہ کے نبی کے زمانے سے پہلے کے واقعات ہیں جو نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں سنائے اس میں سے ایک واقعہ راہب جرائج کا واقعہ کہ پچھلے زمانے میں بنی اسرائیل میں ایک شخص تھے بڑے ہی عبادت گزار نیک بڑے ہی نمازی ہمیشہ اللہ کی عبادتوں میں رہنے والے جرائج جن کا نام تھا ان کا واقعہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نماز میں تھا میری ماں نے مجھے آواز لگائی میں نماز میں ہوں میں اس فکر میں تھا کہ میں ماں کی آواز سنوں یا نماز مسلسل کرنوں نماز مکمل کرنوں اسی درمیان میں ماں نے ایک سے دو مرتبہ آواز لگائی پتانی ماجرہ کیا تھا ماں نے اس کے جواب نہ دینے پر جرائج کے نہ ماننے پر جرائج کے نہ نے پر بدعا کر دی کہ جرائج کو اللہ تعالی اس وقت تو موت نہ دے جب تک کہ زانی عورتوں سے اس کا پالا نہ پڑ جائے ماں نے بدعا دے دی ہوا یہ کہ جرائج راہب کا جو عبادت خانہ تھا اس کے نیچے ایک عورت رہا کرتی تھی جو زانیہ تھی اس نے جرائج راہب کو گمراہ کرنا چاہا آ کر کے جرائج کو برائی کی دعوت دی آ کر کے ان کو رجھایا کہ ان کے ساتھ بدفعلی کر لے ان کے ساتھ غلط حرکت کر لے جرائج نے سختی سے منع کر دیا وہ سیدھے کسی چھرواہے کے پاس گئی جا کر کے اس سے مو کالا کر لیا اس سے بدفعلی کر لی اس سے ایک بچہ پیدا ہوا بچے کو لے کر کے آئی آ کر کے سب لوگوں کے سامنے یہ اعلان کیا کہ جس عبادت خانے کے نیچے میں رہتی ہوں جس عبادت خانے میں جو عبادت گزار شخص رہتا ہے یہ اس کا بچہ ہے یہ سننا تھا کہ لوگ غصے میں آ گئے آ کر کے جرائج راہب کے پورے عبادت خانے کو توڑ دیا توڑ کے مکمل طور پر تحس رہس کر دیا گالیاں دی مارا پیٹا جرائج راہب کو کھیج کر کے باہر نکالا جرائج نے پوچھا کہ ماجرہ کیا ہے بتاؤ مسئلہ کیا ہے بتاؤ کیوں میرا عبادت خانہ تم نے توڑ دیا کیوں یہ مار پیٹ کیوں یہ گالی گلوج کہنے لگے کہ اس عورت کا دعویٰ ہے کہ اس کے پیٹ میں جو بچہ پیدا کی ہے تمہارا بچہ ہے کہا کہ ماجرہ ایسا ہے ٹھیک ہے انہوں نے وضو کیا نماز پڑھی اللہ سے دعا کی آئے سیدھے بچے کے پاس بچے سے پوچھا کہ من ابو کا یا غلام بچہ بلکل ابھی پیدا ہوا چھوٹا ہے بات کرنے کے کوئی انکان نہیں ہے من ابو کا یا غلام اے بچے تمہارا باپ کون ہے بتاؤ بچے نے زبان کھول کے جواب دی کہا کہ فلان چروہا میرا باپ ہے میں اس کا بیٹا ہوں فلان چروہا میرا باپ ہے کہ اس کا بیٹا ہوں لوگ بڑے پریشان ہو گئے کہ بچے نے موجزاتی طور پر بات چیت کی جریج کی عزت کی حفاظت کر لی لوگ بڑے پشے مان ہوئے شرمندہ ہوئے لوگوں نے کہا کہ اے جریج ہم آپ سے معافی چاہتے ہیں ہم نے یہ برباد کر دیا ہم اس کو سونے کا بنا دیں گے کہا کہ نہیں اس کو اسی طریقے سے مٹی کا تھا جیسے مٹی کا ویسے بنا دینا علیہ ابن حجر رحمہ اللہ اس حدیث کی شراح میں لکھتے ہیں کہ دیکھو نماز مسیبتوں سے نجات کا ایک بہترین ذریعہ ہے دیکھو نماز مسیبتوں سے نجات کا ایک بہترین ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ نماز کے ذریعے جریج کی حفاظت کر لیا ان کی یہ نماز کی پابندی نماز پڑھنا ان کی حفاظت کا ایک ذریعہ بنا جس آدمی کی زندگی میں نماز بحیثیتیں ایک اس کی مشغولیت عبادت کے موجود ہو اللہ تعالیٰ بڑی بڑی مسیبتوں سے اس کی حفاظت بھی کرتے ہیں مسیبتیں آ بھی دائیں تو اللہ تعالیٰ ان مسیبتوں سے اس کو کوئی راستہ ضرور نکال دیتے ہیں اسی لئے نبی کریم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں ہمیشہ نماز کی پابندی کی اور مزید یہ کہتے ہیں صحابہ کہ جب ان کو کوئی مسئلہ پریشان کر دیتا فوری نماز کی طرف دوڑتے فوری نماز کی طرف دوڑتے بلال کو آواز لگاتے اے بلال نماز کی اقامت دو نماز قائم کرو نماز کے ذریعے ہمیں راحت پہنچاؤ سکون پہنچاؤ محسوس حضرین ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہم مسیبتوں سے محفوظ رہیں آزمائشوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں نماز کی پابندی کرے اللہ تعالیٰ نماز کی پابندی کے ذریعے انسان کی حفاظت کر لیتا ہے